السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آئی ٹی زون انفرمیشن سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وائرلیس کمیونکیشن ہے ہم وائرلیس کمیونکیشن نیٹورک کیا ہوتے ہیں اس کی فیچرز کون کون سے ہیں ایڈوانٹیجز ڈیس ایڈوانٹیجز دین اس کی ٹائپز کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں دیفنیشن وائرلیس کمیونکیشن is the transfer information between two or more points without the use of electrical conductor optical fiber اور other continuous guarded media for the transfer سٹوڈنٹس اس میں جو important point ہے نا وہ یہ ہے without the use of electrical conductor کہ وائرلیس کمیونکیشن میں ہم information کو transfer کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن اس میں ہم کوئی بھی guarded media like that کہ وائرز ہو سکتی ہیں فائبر ہو سکتی ہیں یہ کوئی بھی چیز کو استعمال کی وغیر ہم اپنی communicate کر رہے ہوتی ہیں اس کے ایک اور definition یہ ہے وائرلیس کمیونکیشن is a method of transmitting information from one point to other without using any connection like wires, cables اور any physical medium کسی بھی physical medium یا وائرز کے وغیر کی جانے والی communication اسے ہم وائرلیس کمیونکیشن کہتے ہیں وائرلیس جس طرح نام سے ہی ہمیں ظاہر ہے کہ وائر کے بغیر والی communication اب ہم دیکھتے ہیں کس کے features کون کون سے ہوتا ہے features of wireless communication the transmitted distance can be anywhere between a few meters for example television students جو ہمارا transmitted distance ہے یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ few meters بھی ہو سکتا ہے like that بہت کم فاصلہ بھی ہو سکتا ہے جس پر ہم وائرلیس کمیونکیشن کر سکتے ہیں اور اس کی جو example ہے وہ television ہے اس کے بعد thousands of kilometers کہ یہ ہزاروں کی تداد میں kilometer بھی ہو تب بھی ہم جو وائرلیس کمیونکیشن کر سکتے ہیں اور اس کی جو example ہے وہ radio communication ہے کہ ہم signals کے ذریعے ہماری جو communication ہو رہی ہوتی ہے جس طرح ہم سیٹلائٹس کے ساتھ رابطے کرتے ہیں یا ہم internet use کرتے ہیں تو وہ ساری کے سارے وائرلیس ہماری communication ہو رہی ہوتی ہے یہ thousands of kilometer کے فاصلے پر ہو رہی ہوتی ہے یہ دو جو اہم features تھے وائرلیس کمیونکیشن سے اس سے اگلا کیا پوائنٹ ہے وائرلیس کمیونکیشن can be used یہ استعمال کی جا سکتی ہے for cellular telephone کہ telephone کے جو نظام ہے اس میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے وائرلیس access to the internet اور اس کے بعد بغیر وائرلیس یعنی کہ بغیر کوئی میڈیم یوز کی ہوئے میں انٹرنیٹ تک access حاصل کر سکتے ہیں وائرلیس home networking and so on یہ difference networking کے نظام ہے جس طرح ہمارا ٹیلی فون کا نظام ہے اور انٹرنیٹ کو ہم وائر کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارا home network جو ہے یہ سارے کے سارے جو طریقہ کار ہیں ہم وائلیس کمیونکیشن میں استعمال کر سکتے ہیں next ہمارے پاس آتے ہیں کہ advantages گیا ہوتے ہیں وائلیس کمیونکیشن کے first جو advantages جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم وائر استعمال کریں network کو create کرنے کے لئے تو بہت زیادہ جو cost ہے وہ ہماری وائر کو یعنی create کرنے وائر کے نظام create کرنے میں لگ جاتی ہے تو یہ وائر کے بغیر ہوتا ہے physical media جو ہے اس کے بغیر ہمارا network ہوتا ہے اس لئے بہت cost جو آتی ہے وہ بہت کم آتی ہے اس پر اس کے بعد convenience کیا مراد ہے کہ ہمیں آسان ہو جاتا ہے ہمیں یہ network جو ہے نا create کرنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے جبکہ وائر کا جو اگر نظام ہم create کریں تو کتنی زیارہ جو وائر ہے وہ ہمیں create کرنے پڑے گی دن اس پر cost بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو wireless communication ہے یا wireless کا جو نظام ہے یہ create کرنا آسان ہو جاتا ہے اور speed بھی اس کی اچھی خاصی آ رہی ہوتی ہے constant connectivity constant یہ connect بھی ہو سکتا ہے یعنی پرمنیٹ بھی یہ connect ہو سکتا ہے کسی قسم کا کوئی issue نہیں آتا اس کے بعد accessibility ہے اس کے disadvantages میں کیا points ہمارے سامنے آتی ہیں as communication is done through open space it is less secure جس طرح دیکھیں کہ جب بھی ہم نے وائر کے بغیر کوئی بھی network create کیا جاتا ہے تو ہمارا یعنی موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا جو وہ system less square ہوتا ہے ہمارے جو signals ہوتے ہیں وہ یعنی کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہمارے network کو کافی زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور یہ سب سے بڑا جو disadvantages ہوتا ہے اس کے بعد unreliability ہمارے پاس ایک point آتا ہے disadvantages کا wireless networks can be easily hacked اس جو network ہوتا ہے wireless اسے easily ہم hack بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی شخص سے اس کے اندر بہت جلدی آسانی کے ساتھ داخل بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ سٹرانگ پاسورٹ کی ضرورت ہونی چاہیے بلکہ پاسورٹ ہو بھی تب بھی یہ بڑی آسانی قصد hack بھی کیا جا سکتا ہے transmission speed is less اس کی جو transmission speed ہے وہ بہت کمزور ہوتی جس طرح ہمیں بارش آج کل جو بارش بہت زیادہ چل رہی ہیں یا پھر ہوایں تیز چلنا شروع ہو جائے تو ہمارے جو signal ہے وہ drop ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری speed ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے students wireless جو network ہے جو ہم روز زندگی میں استعمال کر سکتے جس وائی فائی بھی wireless کے بغیر استعمال کر جاتا ہے ریڈیو ویوز بھی استعمال کی جاتی ہے wireless network موبائل telephone نظام یہ تو تقریباً ہر بندہ اس سے واقف ہے موبائل تو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے جو یہ ہم آپس میں موبائل کے ذریعے communication کرتے ہیں یہ ساری wireless communication ہوتی ہیں تو students یہ تھی سارا کا ساری introduction ہمارا wireless communication تھا ہم نے اس ویڈیو میں wireless communication کی definition پڑی اس کے features advantages disadvantages اور کچھ types ہم نے پڑی I hope کہ آپ کو wireless communication کا سارا سارا topic سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو فسند آئے تو ویڈیو کو like share and subscribe کریں thank you students